اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں جاویر اکبال اور میں ہوں اکرا شاہزات نظر ڈالتے ہیں دنیا ہیڈ لائنز پر وزیراعظم چٹھی نہ لکھنے پر توہین عدالت کے مجرم قرار آرٹیکل 63 کے تحت ناہل بھی ہو سکتے ہیں عدالت نے فیصلہ سنا دیا گیلانی نے مسکرا کر 30 سیکنڈ کی سزا کاٹ لی ٹیپلز پارٹی نے وزیراعظم کی سزا کے خلاف اپیل کا اعلان کر دیا اعتضاء زیسن کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے وزیراعظم کو عدالتی حکم کی خلاف ورزی کا مرتقب قرار دیا گیا فیصلہ آنے کے بعد کئی شہروں میں پیپلز پارٹی کے احتجاج ہوای فائرنگ بھی کی گئی لیاری میں پیپلز پارٹی کے رہنما جان باہت ہو گئے فیصلے پر بعض حلقے خوش ہو گئے نیا نواز شریف نے آئندہ امتخابات کے لیے نیا متفقہ وزیراعظم لانے کی تجویز دے دی امران خان نے اسطیفہ نہ دینے پر سناوی مارچ کا اعلان کر دیا اسلام آباد پولس نے چیف جسٹس کے گھر کی طرف مارچ کرنے والے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو روک دیا جسٹس افتخار چودری کہتے ہیں عدلیہ غیر جانبدار ہے ملتان کے حلقہ پی پی ایک سو چورامنے میں زندگی الیکشن ووٹوں کی گنتی جاری میمو کمیشن نے حسین حقانی کو پاکستان میں سیکیورٹی کی یقین دہانی کرا دی ویڈیو لنک کی درخواست مسترد ہونے پر بھی حقانی پاکستان نہیں آئیں گے زاہد بخاری کا موقع نسیلہ میں سیلا بھی ریلے میں بہنے والے چار افراد کی لاسہ نکار کا بلوچ کالونی کراچی بھیجوا دی گئے گروسمن کی پاکستان کی اسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں سفارشات کی روشنی میں مذاکرات کے خواہش مند نیٹو سپلائی کے لیے پرانی شرائط قابل عمل نہیں رہی پاکستان کا جواب سکشن ٹندل کے بھاتی راج سبا کے رکم نامزت ریکہ بھی دوڑ میں شامل ہو گئے مقدمہ درج ہونے کے باوجود لاہور سے چوری ہونے والے کتے کے اغواکار نہ مل سکے نوکر شاہی کی بھی لڑائی اور گانوں کے مقابلے یورویزن میں حصہ لینے کے لیے روسی نامیوں اور دادیوں کی فر بریس پہ حصل موسیقی